اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لائے ہوں ایک سائنس ایگزیبیشن کی ویڈیو دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں بچوں نے بنائی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور مونٹسیری کے بچوں کا پروجیکٹ ہے اور یہ ایک اور ہے سی اینیمالز واو کتنے خوبصورت کٹے ہوئے ہیں یہ لینڈ ٹرانسپورٹ بڑے بڑے ٹرک بسیز وغیرہ یہ دیکھیں یہ بھی لینڈ ٹرانسپورٹ کی ایک پک ہے بہت ہی خوبصورت اوہ سولر سسٹم کتنے اچھے طریقے سے بنایا ہے اس نے وینڈ مل پہ تو لا جواب ہے بھئی بہت خوب اوکے وارٹر فلٹریشن پلانٹ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اب بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں رینڈ کا یہ بھی کوئی پروجیکٹ ہے سٹیم انجن واو زبردست زبردست بھئی پولی بھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں پولی بنائی گئی ہے بہت خوب یہ ویکیوم کلینر بہترین بہی بہترین کتنے اچھا کام کے بچوں نے یہ دیکھیں یہ فیرس ویل اور یہ وارٹر ڈسپنسر کتنے اچھے طریقے سے بچوں نے بنایا ہے اپنا دماغ استعمال کر کے یہ دیکھیں بہت خوب آپ بھی جہاں ان کی تصویریں لیجی اور ان کو بنانے کی کوشش کیا کریں یہ دیکھیں واؤو ڈائیسٹیف سسٹم اتنے اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے ریسیکلنگ آف پلاسٹک یہ بھی تو بہت لا جواب ہے یہ بھی ہے فورسٹریشن اور ڈیفرڈ واجی واہ یہ تو ہمارا ہارٹ بنایا انہوں نے دیکھتے ہیں کس طرح چلتا ہے یہ تو بعد میں بچے بتائیں کہ اٹومک موڈل بھی پیارا لگ رہا ہے بھئی وارٹر سیکل بہت خوبصورت کتنی محنت کی گئی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کا نام ہی نظر نہیں آرہا کیا لکھا ہوئے اوکے کوولنٹ بانڈز واہ واجی واہ زبردست زبردست او والکینو یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے بابل مشین اوف کیا بچوں کا کیا کمال ہے زہن ہے بھئی زہن آپ اس طرح کے پروجیکٹ بنایا کریں اوہوہو یہ بھی ہے یہ چھوٹے پروجیکٹس ہیں آپ کا بھی اپنے سائنس اگزیبیشن میں بنانا چاہیں تو ان کو دیکھ کر بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھی بہترین اپنا دماغ استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس کو غور سے دیکھئے سمجھئے اوہ یہ بھی ہے یہ بتا نہیں کیا چیز ہے بچوں نے پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں لگ رہی ہے نا اچھی تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے خریدنے پڑتی ہیں پھر جا کے کوئی نہ کوئی چیز نقشہ پورا ہوتا ہے امید ہے آپ بچے سب محنت کر کے اس طرح کی اچھی چیزیں بنائیں گے چیزیں بنائیں گے